تلنگانہ بننے کے بعد بی کی علم کے تو انتظامات کیا جاتے ہیں حکومت کی طرف سے بہت اچھے کیا جاتے ہیں اس مرتبہ بھی بغبورٹ کی جانب سے پچاس لاکھ روپے گرینڈ دیا گا ہے تاکہ آشکانوں میں انتظامات کے سیجنے میں یہ مہنہ ہمارے لئے بڑا خم کا مہنہ ہے عیسار اور خربانی کا مہنہ ہے اور ہمیشہ حق کی فتح جب ہوتی ہے جب انسان خربانی دیتا ہے ہمارے پیارے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حق کے لئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور آج ساری دنیا میں امن ہے تو واقع کربلا سے امن ہے وہاں امن اور حق کے لئے انہوں نے اپنی جان کی خربانی دی مگر ظالموں کا ظلم نہیں سا یہ مہنہ ہمارا بہت غم کا مہنہ ہے اور نئے سال بھی ہے ہمیشہ ہم ہمارے خاصوں سے شیجا بھائی ماتم کرتے ہیں خون بہاتے ہیں اور بہت تین مہنے تک مسجد غم کا احضار کرتے ہیں اس پیرڈ میں لوگوں کا کھانا کھلا جاتا ہے شربت پھلا جاتا ہے دودھ پھلا جاتا ہے ہمیشہ سے نظام اسٹر کے زمانے سے سلسلہ پرابر چلتا ہا رہا ہے اور خاص طور سے ہاتھی کا انتظام اور پولیس کا انتظام حکومت سے کیا جاتا ہے میں ہمارے آنے پوچی امزاب بڑی عقیدہ سے بولتے ہیں کہ بی کی حلم کے انتظامات پورے اچھے سے ہونا چاہیے اور ہمارے مقامی خائدین جو امائیم کے لیڈر سے اور ایمیلے سے وہ بھی بہت کاؤپریٹ کرتے ہیں ہم سب کا شکریہ آزا کرتے ہیں تمام ہمارے شیعہ بھائیوں سے ایک ہی گزارش کرتے ہیں کیونکہ کرونا میں بھی سارے ہندوستان میں کہیں بی کا علم اٹھا گیا تو وہ تیلنگانہ شریعت ہی طرح آتی ہاں پر تو حکومت یہی چاہتی ہے کہ آپ کے جو ازار غم ہے شیعہ بھائیوں کا جو ازار غم ہے اس میں حکومت بھی ان کے غم میں شریک ہے ہمارے سی ایم صاحب نے کئی بار یہاں پر آکر دھٹی دیئے ہمیں آج دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ میں امان اور بھائی چارگی ہو اور ہمارے اسٹیٹ کی ترقیق کے لیے اور بی کی علم کے انتظامات ہمارے مسیح اللہ صاحب جو آپ پکورٹ شیئرمن ہیں پرسنل توجہ سے کام کر رہے ہیں اچھے سے اچھے انتظامات کیا جائے گا اور ظاہرین کے لیے جو اس ماتم میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے پینے کا پانی ہو یا امبولنس کا انتظام ہو لینڈ آرڈ کا انتظام ہو وہ پورے کا پورا حکومت ترطب سے کیا جا رہا ہے اور خاص طرح سے ہمارے سی ایم صاحب دو بار ہمیں ضرور فون کرتے ہیں ایک بار رمضان کا مہنے میں رمضان کے انتظامات کے سلسل میں دوسری بار فون کرتے ہیں کہ دس مورم میں جو ہمارے شیعہ بھائی ماتم کرتے ہیں خون بہاتے ہیں اس کا پورا پورا احترام کیا جائے اور اچھے سے اچھے انتظام کیا جائے اس مرتبہ بھی گرینڈ میں پچاس لاکھ روپے دو دن سے تقسیم کیا جا رہے ہیں اور سب سے اہم بات ہے نارن پٹ کا آشور خانہ آقا صاحب سے میں ذکر کیا ہوں انشاءاللہ مہتس مہنے کے بعد وہ آشور خانے کے لیے زمین ایک سو پچاس دلات کی گئی ہے اچھے سرمایے سے جو بھی خرچہ ہوتا ہے اس سے وہ آشور خانے کو تعمیر کی جائے گی کیونکہ ماسٹر پلان کی وجہ سے کچھ ڈسٹرپ ہوا تھا اور نئے تاریخی سے بہت اچھے تاریخی سے آشور خانہ بنا جائے گا اور جہاں جہاں آشور خانوں کی مرمت کی ضرورت ہے ہم نے کارٹر کو سترے تلنگانے کے تینتیس کارٹر سے سب کو اطلاع دی گئی ہے کہ مہرم کے لیاز رکھتے ہوئے مہرم کا اترام کرتے ہوئے آشور خانوں کی مرمت صاف صفائی اور انتظامات میں یہی نہیں ہے ہیدراباد میں نہیں سارے ڈسٹیگوں میں حکومت کے لیے سے بہت اچھے انتظامات کیا جارہے ہیں میں سی ایم صاحب کا شکریہ آزا کرتا ہوں اور تمام ہمارے جو شیعہ بھائی اور خاصوں سے میڈیا کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ہمیشہ اس تلس مہرم کا اترام کے سلسے میں بہت اچھے سے اچھے انتظامات کروائیں گے اور ہاتھی کا بھی آ چکا ہے اور ریل ساسا ڈسٹب ہوا تھا اب انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم سوچ رہے ہیں بھی کچھ دن سے کہ ہمارا ایک اپنا ہاتھی پھر تیار کریں گے یہ بار بار دوسرے ہاتھی سے ہاتھی لانے جانے میں مشکلات ہو رہے ہیں کچھ خانونی پیچھیں نہیں آئے انشاءاللہ اسے زل سے زل دور کرتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ ہاتھی اچھا اپنا ہمیشہ خدمت میں آپ کے رہے اور وہ ہاتھی سے ٹرین کرتے ہوئے پورے نیکس ٹائم یا آنے والے سال یا دوسرے سال اور ہاتھی جب ٹرین ہو جائے گا تو اسی کو استعمال کرنے کی کوشت کی جائے گی اور اس مرتبہ آچھے سے امزام کی جائیں گے ہمارے سینو صاحب بھی ہمارے چیئرمن صاحب ہے یہ ہمارا گنگا ازمنا تحضیب ہے ایک طرف ہمارے ہندو بھائی ہے ایک طرف مسلم بھائی ہے ہر اچھے برے پروگرام میں سارے ملجول کرتے ہیں یہ تلگانے کی تحضیب ہے آنے والے جتنے بھائی ہیں ان کا سب کا شکریہ آدھا گئے ایک سارا ڈسٹرپ ہوا تھا اب انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم سوچ رہے ہیں بھی کچھ دن سے کہ ہمارا ایک اپنا ہاتھی پھر تیار کریں گے یہ بار بار دوسرے ہیٹ سیٹ سے ہاتھی لانے جانے میں مشکلات ہو رہے ہیں کچھ خانونی پیچھیں نہیں آئے انشاءاللہ اسے زل سے زل دور کرتے ہوئے ہم جائیں گے کہ ہاتھی اچھا اپنا ہمیشہ خدمت میں آپ کے رہے اور وہ ہاتھی سے ٹرین کرتے ہوئے پورے نیکس ٹائم یا آنے والے سال یا دوسرے سال ہاتھی جب ٹرین ہو جائے گا تو اسی کو استعمال کرنے کی کوشت کی جائے گی اور اس مرتبعہ اچھے جات سے انتظام کی جائیں گے ہمارے سینو صاحب بھی ہمارے چیئرمن صاحب ہے یہ ہمارا گنگا ازمنا تحضیب ہے ایک طرف ہمارے ہندو بھائی ہے ایک طرف مسلم بھائی ہے ہر اچھے برے پروگرام میں سارے ملجول کرتے ہیں یہ تلگانے کی تحضیب ہے آنے والے جتنے بھائی ہیں ان کا سبحہ شکریہ آدھا کریں شکریہ